ہلو فرینڈ رادے رادے میں مدھولی کا آپ سب کا شواگت کرتی ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل جس کا نام ہے مدھولی کا یوپی بلوگر اور یہ سام کا سمیں ہے یعنی سام کا ویڈیو ہے اور یہاں پہ میں جلا رہا ہوں تلسہ جی کی بھتی تو یہ ہے میرے ساتھ سوال کا ویڈیو اور گائز تو یہاں پہ تلسہ جی کی دیپک میں جلا رہا ہوں اور گائز اگر آپ اس نین میں نئے ہیں تو پلیس سسکرائب می چینل بھگل میں بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کریں جیسے میں کوئی نیا ویڈیو ڈالوں اس کا لنک آپ تک جرور پہنچیں اور گائز پلیس آپ لوگ سپورٹ کریں آپ کی سپورٹ کی بہت ہی زیادہ جرورت ہے مجھے اور گائز آج کی ڈیٹ ہے دس نومبر 2022 اور پھر اس کے بعد دیپک دیا ہوا سب میں لگا چکی ہوں اور اس کے بعد میں کروں گی گھر کے سارے کام تو آج میں نے کھانے میں کیا بنایا ہوا وہ بھی میں آپ لوگوں کے شارع شیئر کر رہے ہیں تو کھانے میں آج میں نے بنایا ہوا ہے یہ دیکھئے اور یہ ہے ہماری بواس آج جی اور جو کاٹ رہی ہے سبجی اور کھانے میں آج میں نے بنایا دال چاوال اور کریلے کی سبجی وہ بھی شام کا ہی ویڈیو تھا اور پھر اس کے بعد گائز یہاں پہ میں کرنے لگی ہوں مٹی شیپ پتائی چولے کی تو چولے کی مٹی شیپ پتائی کر لیں گے اور گائز پلیز اگر آپ اس چین میں نئے ہیں تو پلیز سسکرائب مائی چینل بھگر میں بیل آئیکن ہے اسے بھی پرس کر دے جیسے میں کوئی نئے ویڈیو ڈالوں اس کا لنک آپ تک جرور پہنچے اور پلیز سپورٹ کیجئے آپ کے سپورٹ کی بہت ہی جرورت ہے مجھے دو سال سے ہم کام کر رہے ہیں یوٹیوب پر مگر کیا ملا کچھ بھی نہیں یوٹیوب کا گھنٹہ ملا اور کچھ نہیں ہم لوگ یوٹیوب پر دن رات اتنی محنت کرتے ہیں یہ چینل بناتے یہ پیس بناتے یہ بناتے وہ بناتے مگر کچھ نہیں اور گائز میرا ایک فیس بک پیس بھی بنایا ہے مدھولی کا یوپی آر بیل سے تو پلیز گائز آپ لوگ چاہیے گا اور میرے اس پیس کو بھی پھالو کیجئے تاکہ اس سے بھی میں کچھ ارننگ کر پاؤں کیونکہ میں نے ابھی تو سٹارٹنگ میں ہی بنایا ہے میرے فالور نہیں بڑھنا ہے اس پر شاید آپ لوگوں کی دیا سے میرے فالور بڑھنا سٹارٹ ہو جائے تو پلیز گائز آپ لوگ سپورٹ کیجئے آپ کے سپورٹ کی بہت ہی جیادہ مجھے ضرورت ہے آپ کے سپورٹ سے ہی سب کچھ ہو سکتا ہے ورنہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کے سپورٹ سے ہی میں آگے بڑھ سکتی ہوں پھر اس کے بعد گائز یہ دیکھو میں نے بنائے تھے پیڑے تو یہ ہے کھویا اور یہ دیکھو جلاو جلاو کو میں نے رکھ دیا ہے جلاو ہو رہا تھا پھر اس کے بعد میں نے یہاں پہ رکھ کے کھویا بنایا یعنی کھویا سے پیگڑا بنائی ہوں اور ادھا میں نے جلاو کو چڑھا دیا جلاو ہو رہا اور یہ کھویا فریز میں رکھا ہوا تھا اس کے لیے جم گیا ہے اس کو ٹھیک مردہ ہم اچھے سے اس کو کٹنگ کر رہے تھے یعنی پتلا پتلا کر کے کٹ کر دیں گے تب اس سے بنائیں گے پیڑے اور پیڑے اس میں چینی کی ماتب بہت کم ڈالیں گے کیونکہ جب گھر سے میٹھا بناو گھر میں کوئی میٹھائی کی چیز بناو تو اس میں چینی کی ماتب کم ڈالو تب ہی کھانے میں اچھے لگتے ورنہ کھانے میں تو اچھے ہی نہیں لگتے پتی دیو نے کہا کہ اگر چینی زیادہ ہو گئی تو پیڑا میں سارے اٹھا کے پھیک دوں گا ایسا میرے پتی دیو نے کہا اسی لیے میں کوشش کروں گے کہ چینی کم سے کم ڈالوں اور دیکھو یہاں پہ میں کھوئے کو میس لی ہوں فیوز کے بعد اس میں ڈال دی ہوں تو گائیس پلیس اگر آپ اس جن میں نئے ہیں تو پلیس سسکرائب می چینل بگل میں بیل آئیکن ہے اسے بھی پرس کر جیسے میں کوئی نیا ویڈیو ڈالوں اس کا لنک آپ تک جرور پہنچے اور یہاں پہ میں نے اس پیٹ کو پڑھا دی ہے اور فیوز کے بعد گائس یہاں پہ میں دیکھو میرے پیڑے کو میں نیچے کر لی ہوں اور یہاں ہمیں بناتی ہوں فٹا فٹ پیڑے تو چلیئے تھوڑی دیر میوجک سنتے ہیں موسیقی 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 تو مٹھائی بند کے ریڈی ہو گئی آپ لوگ آ جاؤ کھانے کے لیے مٹھائی دیکھ کے موں میں پانی آ رہا ہے کی نہیں پلیز کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا میرے تو موں میں پانی آ رہا اور میں نے کھائے بھی بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی لاجبہ پیڑا بنے تھے جن کو کھا کے بچوں نے بھی بہت خوش ہوئے اور میں نے تھوڑی سی ہی چینی ڈالی تھی جیسے میرے ہزبینڈ نے کہا تھا جہاں تھا میٹھا نہیں بنانا ویسے ہی میں نے بہت ہی کم میٹھائی ڈالی تھی تو پیڑے بن کے ریڈی ہو گئے اور آ جاؤ کھانے کے لیے اور بیٹا تھا بیٹے کو میں نے یہاں پہ پیڑا دیا بیٹی کو دیا اور جس سمیں میں بنا رہی تھی اسی سمیں بیٹے کے شارعہ آئے تھے میں نے ان کو بھی دیا تو گرم گرم کھانے میں بہت ہی اچھے لگے میں نے کڑھائی کو سائیڈ میں کر کے پھر ہاتھ کو دھولنے لگی ہوں کیونکہ چپ 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 ہو جاتا تو پھر مجھے پسند نہیں آتا اور پھر اس کے بعد اس میں جو بھی لگا تھا اس کو ساف کرنے لگی ہوں پھر اس کے بعد میں پہنچ جاتی ہوں اپنے یہاں یعنی میرے یہاں یہ دیکھو بھاگو تھو رہی تھی اور میرے پتی دیو یہ جو پہنے ہوئے ہیں کیا کہتے اس کو میں رون کلر کی شرل پہنے ہوئے یہ میرے پتی دیو ہیں جو کی سٹیج پہ گئے تھے شمان کرنے یعنی کی جو جتنے لوگ تھے ان کا شمان کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ کچھ جھا کیا تھی جن کو یہ لوگ مطلب کار کرتا یہی لوگ تھے یہ سارے لوگ ان کو سائیڈ میں کر رہے تھے اور تو آپ دیکھ شکتے ہیں گاؤں کے سارے لوگ ہیں سارے لوگ لگے ہوئے ہیں سیوہ پانی کرنے میں سب لوگ کوئی آرتی کرتا کوئی کچھ کرتا آرتی تو میں نے بھی کی تھی ان کی آرتی کرنے میں یہ سو بھاگ کی بات ہوتی ہے اس کے لئے میں نے پوجہ بھی کیا سب لوگ آرتی کیے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ کچھ وال پیپر تھے جو کی کیچن میں لگ رہے تھے تو یہ میرا بھتیجہ ہے لگا رہا تھا وال پیپر کو اچھے سے چپکا چپکا کے پھر اس کے بعد یہ ہمارے یہاں کے بیدھائک جی بھی آئے تھے بیدھائک جی بھی آئے ہیں یہاں پہ آسیر وار دیئے ہیں مطلب گاؤں کے سارے لوگ آئے تھے تو بیدھائک بھی آئے ہیں ان کو ہمارے گاؤں میں ہی رجوارہ چلتا ہے تو راجہ جی آئے تھے پھر یہ دوسرے دن ہون ہو رہی تھی سارے لوگ بیٹھ کے ہون کر رہے تھے اور میں نے بھی ہون کی میرے ہزبر سب لوگوں نے ہون کیا اب اگلے شال فی ہوگا اور یہ دیکھو بیاس جی وہاں سے منت بول رہے تھے اور سارے لوگ ہون کر رہے تھے تو گائز یہ ویڈیو کیسا لگا پلیز مجھے کمنٹ جرور کرنا آئی ہو ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو بہت سارا لائک دیجئے اور یہ دیکھو سارے لوگ ادھر بیٹھے تھے اور یہ پلی ساری میں تو میں ہی بیٹھی تھی کیونکہ ایک بار ہون کر لیے ہم لوگ کیونکہ ہم لوگ پریچیت بنے ہوئے تھے تو ایک بار کیے فی واپس لاشٹ میں فی کریں گے کیونکہ سب کو تھوڑا تھوڑا موقع دیا جا رہا تھا ہون کا تو گائز آئی ہوپ آج کا ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اگر آج کا ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو بہت سارا پیار دیجئے اور چینل میں پہلی بار آئے تو چینل کو لائک کر کے چینل کو سسکرائب کیجئے ملتے ہیں کل نیسٹ بھی